الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجمعین برما جس کا اس وقت سرکاری نام میاں مار ہے افعاد کے مسلمان اس وقت جس مظلومیت قسم و پرسی ظلم بربریت درندگی اور وحشت کے شکار ہیں یہ عالمی ضمیر کی بے حصی اور مسلم حکمرانوں کی بے حمیتی کا افسوسناک مظہر ہے یہ خطہ جو عراقان کا خطہ کہلتا ہے یہاں کے روہنگیہ مسلمان صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور تیساڑھے تین سو سال ان کی حکومت رہی ہے روہنگیہ عراقان مستقل ایک مسلم جاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر تین سو سال سے زیادہ ایک ریاست کے طور پر رہا ہے اس زمانے میں ان کی برما کے بہت حکمرانوں کے ساتھ مخاصبت چلتی آ رہی تھی لیکن جب برطانیہ نے اس خطے پر قبضہ کیا تو اپنے تسلط کے دوران اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر بلاخر اس ریاست کو تقسیم کر کے جب برما کو آدادی دی تو چٹاگان ملا دیا بنگال کے ساتھ اور باقی وادی جو ہے پٹی وہ ملا دی برما کے ساتھ اور یہ برطانیہ استعمار نے تقسیم کر کے یہ روہنگیہ کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار کیا اور برما کی بودھ حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جبکہ ان کی سب چھوڑا مرکز چٹاگانگ بنگال کے حوالے کر دیا گیا بنگال میں چٹاگانگ جو ایک زمانے میں متحدہ پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ ہوتا تھا اور اب بنگلہ دیش کی بڑی بندرگاہ ہے اصل میں روہنگیہ ہی کا حصہ تھا عراقان کا حصہ تھا عراقان کے مسلمان اس وقت سے برما کی بودھ حکومت اور بودھ قوم کے مظالم کا شکار ہیں وہ جو صدیوں سے یہاں آباد رہے ہیں اور صدیوں کی حکومت رہی ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں کے شہری نہیں ہیں یہاں کے علاقات چھوڑ دیں انہیں یہ سارے مسلم علاقات چھوڑ دینے پر مجبور کرنے کے لئے کی جا رہے ہیں اور یہ طبیل عرصے سے بیچارے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے لاکھوں بے گھر ہوئے اور ان سے مطالبہ یہ ہے کوئی علاقات چھوڑ دیں کیونکہ یہاں کے شہری نہیں ہیں جس ملک میں ان کی صدیوں حکومت رہی ہے اور جس ملک میں کئی صدیوں سے وہ آباد ہیں وہ ملک ان کے لئے اجنبی بنا دیا گیا ہے اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ ان کے قریب بنگلہ دیش ایک آزاد مسلم جاست ہے لیکن وہ جب اپنے حکمرانوں اور اپنے قوم کے مظالم کا شکار ہو کر سرحد پار کر کے حجرت کرنا چاہتے ہیں تو بنگلہ دیش نے پہلے تو ان کو آباد کیا لیکن اب ان کی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں سمندر میں ان کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور وہ کچھ سیکڑوں سمندر میں ڈوب گئے اور سیکڑوں سردوں پر بیالوں بندگان پڑے ہیں اور ہزاروں زبا ہو گئے ہیں یہ بے حمیتی کی انتہا ہے جس پر آج بھی مسلم حکمران اوائی سی بے حمیتی کا نشان بنے ہوئے ہیں صرف ایک واحد رجب طیب اردوگان ہیں ترکی کے حکمران جو ایک حد تک غیرت کا حمیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان مظلوموں کی آواز کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں یہ بے بڑی بے غیرتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں یہ اصل میں پاکستان کا کیس تھا جس طرح کشمیر کو تقسیم کیا گیا اسی طرح عراقان کو تقسیم کیا گیا اس کی ذمہ داری بھی برطانیہ پر ہے اس کی ذمہ داری بھی برطانیہ پر ہے برطانیہ نے عراقان کو تقسیم کر کے چٹاگانگ بنگال کے حوالے کیا اور باقی وادی کو باقی خطے کو برما کے حکومت کے حوالے کیا اور یہ اس کے مظالم کے اور اس کی مظلومیت کے آغاز آغاز تھا جس سے یہاں کے مسلمانوں کی مظلومیت کا آغاز ہوا تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور چٹاگانگ بہشرگی پاکستان کے حصے کے طور پر نقشے میں نمودار ہوا تو عراقانگ کے مسلمانوں نے قائد یعظم محمد علی جلہ مرہوم سے مل کر درخواست کی تھی کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں ہم بھی مسلم مقصریت کی پٹی ہیں ہمیں بھی پاکستان میں شامل کیا جائے لیکن خدا جانے کوئی مسئلہت ہوگی تب سے یہ بدحکومت کے مظالم کا شکار ہیں انہیں زبا کیا جا رہا ہے کاٹا جا رہا ہے علاقے سے نکالا جا رہا ہے اور دنیا کی مسلمان حکومت مسلمان اقوام خابوش بیٹھی ہیں تباشا ہی بنی ہوئی ہیں یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے بہت بڑی لاعنصافی کی بات ہے آج ضرورت اس بات کی ہے میرے نزیق سب سے بڑی ذمہ داری بنگلہ دیش کی ہے بنگلہ دیش حکومت جو ایک مسلمان حکومت کہلاتی ہے اور مسلمان ملکوں میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے سب سے بڑی ذمہ داری بنگلہ دیش کی ہے پھر پاکستان کی ہے اور پھر عالم اسلام کی وائی سی کی ہے اور ان سب سے بڑھ کر ذمہ داری اقوائے متحدہ کی ہے سلامتی کی ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کو ان کے شہروں میں ان کے آبائی وطن میں آباد کرنے ان کے اخراج کو روکنے ان کے مظالم پر ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے اپنا کردار رضا کریں اور ایک انسانی نسل ہے کچھ بھی ہے چلو ایک انسانی نسل ہے انسانی نسل کے لوگ ہیں انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں ان کی رگوں میں بھی یہی خون دوڑتا ہے وہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں پوری نسل انسانی آبادی کو انسانی سوسائٹی کو اس پر احتجاج کرنا چاہئے اور حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مظلوم مسلمانوں کو اس بربریت اور دلدگی سے نجات دلالہ کے لیے کردار رہا کرنا چاہئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد